گرون پران کی یہ ساتھ بات یاد رکھیں گے تو جیون میں کبھی ہاریں گے نہیں گرون پران کے بارے میں سبھی جانتے ہوں گے گرون پران میں سورگ نرک پاپ پنے کے علامہ بھی بہت کچھ ہے اس میں گیان وگیان نیم نیتی اور دھرم کی باتیں ہیں گرون پران میں ایک اور جہاں موت کا رہش ہے جو دوسری اور جیون کا رہش چھپا ہوا ہے گرون پران سے ہمیں کئی طرح کی سکشائیں ملتی ہیں گرون پران میں ملتیو کے پہلے اور بات کی استطیقیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ پران بھگوان وشنوں کی بھکتی اور ان کے گیان پر آدھاری تھے پرتیک ویکتی کو یہ پران پڑھنا چاہیے گرون پران ہندو دھرم کے پرسید دھارمک گرنتوں میں سے ایک ہے اٹھارہ پرانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے گرون پران میں ہمارے جیون کو لے کر کئی گھڑ باتیں بتائی گئی ہیں جس کے بیارے میں ویکتی کو جرور جانا چاہیے سائیم اور سترگتہ جندگی ہے تو مطر بھی ہے اور سترو بھی ہے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سترو نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر رہا ہے ایسے میں اس کا کوئی مطر بھی نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر لوگوں کو سترو بنائیں یا اید ہم اپنے طریقے سے جی رہے ہیں تو نشچت ہی سترو بننا سبحاوک ہے سترو یا دسمن میں سے کچھ ساماننے ہوتے ہیں اور کچھ خطرناک حرثات ایسا سترو جو دل پر لے لیتا ہے زندگی کو ہلکے فلکے میں نہیں لیتے اب ایسے سترو سے چطرائی سے سترو بچنا ہوتا ہے انیتہ وقب کہاں اور کیسے آپ کو چوٹ دینے اس کا کوئی بھروسہ نہیں گرون پران کے نیتی سار میں کہا گیا ہے کہ سترو سے نپٹنے کے لیے سترگتہ اور چطرطہ سہارا لینا چاہیے سترو لگتار ہمیں نقصان پہنچانے کا پریاس کرتے رہتے ہیں ایسے میں یدی ہم چطرطہ نہیں دکھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اسی لیے جیسا سترو ہے اس کے انشار نیتی کا اپیوک کر کے اسے کابو میں رکھنا جانا چاہیے کپڑے کو صاف اون سگندیر یعنی آپ امی دھنوان اور صبح کے سالی بننا چاہتے ہیں تو جروری ہے کہ آپ صاف ستریں سگندر اور سگندیر کپڑے پہنیں گرون پران کے انشار ان لوگوں کا صبح کے نشت ہو جاتا ہے جو گندے وستر پہنتے ہیں جس گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گندے وستر پہنتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی لکشمی نہیں آتی جس کے کارن اس گھر میں صبح کے بھی چلا جاتا ہے اور دردرا کا نیواز ہو جاتا ہے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دھن اور سبھی سکھ سیدھاؤں سے سمپن ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ گندے کپڑے پہنتے ہیں ان کا دھن دھیری دھیری نشت ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں صاف اون سگندیت کپڑے پہننے چاہیے جس کے ہمارے اوپر مہا لکشمی کی کرپا بنی رہیں گیاں کا شمرکشن ابھیاس سے کتنا ہی کٹھن سے کٹھن سوال ہو گیاں ہو ویدیا ہو یا یاد رکھنے کی کوئی بات ہو وہ ابھیاس سے ہی شمرکشت رکھی جا سکتی ہے ابھیاس کرنے رہنے سے ویکٹی اکٹ گیاں میں پرنگت ہوتا ہی ہے ساتھ ہی وہ اسے کبھی نہیں بھولتا کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوت سجان رسری آوت جات سیل پر کرت نیشان جب رسری کو بار بار پتھر پر رگڑنے سے پتھر پر نیشان پڑ جاتا ہے تو نیرانتر ابھیاس سے مورک ویکٹی بھی بدھیمان بن سکتا ہے ابھیاس کے بغیر ویدیا نشت ہو جاتی ہے یعنی یا ویدیا کا سمائے سمائے پر ابھیاس نہیں کریں گے تو وہ بھول جائیں گے گرون پران کے انسار بانا جاتا ہے جو بھی ہم پڑھیں اس کا ہمیشہ ایک بار ابھیاس کرنا چاہیے جس سے کی وہ جان ہمارے مستسک میں اچھے سے جم جائے نیروگی کایا سنتولید بھوزن کرنے سے ہی نیروگی کایا پرابت ہوتی ہے بھوزن سے ہی ویکٹی صحت پرابت کرتا ہے اور بھوزن سے ہی وہ روگی ہو جاتا ہے بھوزن ہی ہمارے سریر کا مکہ سروت ہے ہمیں ہمیشہ آدھی سے زیادہ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اسنتولید خانپان لیتے ہیں جس کے قارن ہمارا پاچنتنتر ٹھیک سے کام نہیں کرتا اسی لیے ہمیں سدیو سپاچے بھوزن ہی گرہن کرنا چاہیے ایسے بھوزن سے پاچنتنتر ٹھیک سے کام کرتا ہے اور بھوزن سے سمپون ارجہ شریر کو پرابت ہوتی ہے پاچنتنتر سواست رکھتا ہے اور اس وجہ سے ہم روگوں سے بچے رہتے ہیں ایکادسی ورت ایکادسی ورت کو گرنثوں اور پرانوں میں سریشت بتایا گیا ہے گرون میں تو اس کا مہیاں کا خوب بکھان کیا گیا ہے جو ویکٹی ایکادسی کا ورت رکھتا ہے وہ سب ہی کسٹوں سے بچا رہتا ہے اسے اس ورت کا نشجت ہی لاب ملتا ہے ایکادسی ورت رکھنے کے کچھ نیم ہوتے ہیں اس ورت کو نیم انسار ہی رکھنا چاہیے اس دن صرف فلاہ آہار ہی لینا چاہیے کسی بھی پرکار کا ویشن نہیں کرنا چاہیے تب ہی یہ ورت فل دیتے ہیں جو تشیوں کے انسار اسے رکھنے میں چندر کا کیسا بھی برا اثر ہو وہا ختم ہو جاتا ہے تلسی کا مہتو سمجھے حالانکہ تلسی کا مہتو گروڑ پران کے علامہ ان نے کئی پرادوں میں بھی بتایا گیا ہے تلسی کو گھر میں رکھنے سے سب ہی طرح کے روگوں سے مکتی ملتی ہے اس کا پرتیدین سیون کرنے سے کسی بھی پرکار سے ویکٹی کو کوئی روگ ہو نہیں سکتا تلسی کو اپنے گھر میں اصطان دینے تتھا جل دینے سے عوردھ راستے کھل جاتے ہیں انہیں بھگوان کے پرساد میں سیون کرنے سے سارے ساریرک اور مانسک ویکار دور ہوتے ہیں وشڑو جو کی پوجہ کے پسچات ان کی پوجہ کرنے سے بہت فل ملتا ہے مندیر اور دھرم کا سممان کریں کسی بھی دیوی دیوتا یا دھرم کا اپمان کرنے والوں کو ایک دن زندگی میں پستانہ ہوتا ہے اور وہ نرک میں جاتا ہے گروڑ پورا انسار ایسے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہوا ہے گروڑ پورا انسار پویتر مندیر آدھی جگہوں پر اسٹھانوں پر گندے کام کرنے والے اچھے لوگوں کو دھوکھا دینے والے کسی کے آشان کے بدلے انہیں گالی اور ان کا درپیوگ کرنے والے دھرم وید پوراڑ اور ساستروں کے اسدیتوں پر سوال اٹھانے والوں کو نرک سے کوئی نہیں بچا سکتا تو دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو آپ ضرور ہم کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور سیئر کریے اور ہمارے ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے کے لئے سبسکرائب جرور کریے تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ کے لئے جرور بنائیں تینکیو سو مچ